افسیوں چھٹا باب دسویں آیت سے اٹھارویں آیت تک پیسج میں پڑھنا چاہتا ہوں پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا لیکن پہلی آیت پر ہم نے دیکھا غرض خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو میں نے ان دنوں بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے کہ کرسچنز کو ایمانداروں کو سپیرچول پریپریشن کی ضرورت ہے اس سمین پر کہ وہ روحانی جانگ کو سمجھیں اور روحانی جانگ کرنے کے لیے تیار ہوں اس میں دو قلیدی باتیں تھیں پہلی بات یہ ہے کہ خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنے بی سٹرونگ یہ پہلا سٹیپ ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا دوسری بات چھو پالوس کہتا ہے وہ ہے خداون کے سب ہتھیار باندھ لو آج اس بات پر ہم غور کریں گے کہ خداون کے ہتھیار کیا ہے اور ہم ان کو کیسے استعمال کریں مختصرا ان چیزوں پر ہم غور کریں گے لیکن سمجھنے والی باتیں ہیں پیسج پڑھئے غرص خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ اب مقصد ہے کیوں باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے خشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اختیار والوں اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں اس واسطے اپھر آیا مقصد تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو پھر لفظ آیا قائم رہ سکو اب ہتھیار کیا ہے پاس سچائی سے اپنی کمر کاسکار راستبازی کا بکتر لگا کر پاؤں میں سلحہ کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر ان سب کے ساتھ امام کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بھجا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرص سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو بغیر ناغے کے آمین آج خداوند کے ہتھیار سپرچول وارفیر میں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پلوس رسول کہتا ہے یہ جنگ ایماندار جو زمین پر ہے وہ حالت جنگ میں ہیں اور یہ جنگ مسلسل جاری ہے اور یہ جنگ خون اور گوشت کے جنگ نہیں ہے یعنی ہم آپس میں نہ لڑیں ہم پلوس کہتا ہے کہ یہ جنگ اس کو سمجھو کہ یہ تاریکی کے حاکم شرارت کی فوجیں اور تاریکی کی قوتیں جو آسمانی مقاموں میں ہے یہ سپرچول وارفیر ہے یہ جسمانی جنگ نہیں ہے اس لیے سب سے ضروری پہلی بات ایماندار خداوند میں مضبوط بنے یعنی ہماری مضبوطی کا ہماری طاقت کا ممبا ارے میں میری حکمت نہیں میری حکمت عملی نہیں میری ایڈیوکیشن نہیں میری طاقت کا ممبا خداوند ہے اس میں مضبوط بننا یعنی اس میں اپنی پوزیشن کو سمجھنا میں کون ہوں ایفیسیوں کے خط کے کونٹیکسٹ میں میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا خداوند کی فیلوشپ کو انچوئے کرنا اس کی وکٹری کو سیلیبریٹ کرنا اس میں اپنی پوزیشن کو سمجھنا اور اس کو جاننا اس طرح آپ خداوند میں مضبوط ہوتے ہیں اور اس کی قدرت کے زور میں اس لیے کہ آپ اپنی طاقت سے اپنی حکمت سے اپنے طریقوں سے اپنے ریسورسز سے اس جنگ میں فتح نہیں پاسکتے یہ ناممکن نہیں پاسکتے پھلوش کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں یہ وہ ہے جو ہمیں طاقت بخشتا ہے جو ہمیں مضبوط کرتا ہے اور سپاہی کتنا ہی جدید ہتھیار سپاہی کے پاس ہوں اب یہ آگے ہتھیاروں کا ذکر ہے جنہ مرضی جدید اسلا سپاہی کو دے دو لیکن اگر وہ ڈارپوک ہے اگر وہ بزدل ہے اگر وہ اندر سے سہمہ ہوا ہے تو کیا وہ ہتھیار چلائے گا ہتھیار کسی کام کے نہیں that's why be strong in the lord روحانی طور پر بیبلیکلی تھیلوجیکلی خداوند کی spiritual christian understanding ہم کون ہے ہماری position کیا ہے ہمارا status کیا مسیح میں آنے کے بعد ہم کیا تبدیلی آگئی میرا future کیا ان باتوں کو سمجھنا یہ مجھے مصبوط کرتی ہے اور دوسری بات جو ہتھیاروں کا ذکر ہے پہلی بات وہ کون سے ہتھیار ہیں خداوند کے کس کے ہتھیار ہیں لکھا خداوند کے ساب ہتھیار ہیلیلویہ یہ کسی زمینی آرمی کے ہتھیار نہیں ہیں ارے ان سے آپ کیا کر سکتے ہیں کرنٹھیوں کے دوسرے کرنٹھیوں کے خط کے دسمیں باب کی چوتھی پانچمی آیت میں لکھا ہے پہلی بات یہ روحانی ہتھیار ہے دوسری بات یہ خداوند کے ہتھیار ہے تیسری بات یہ پاورفل ہتھیار ہے جس سے ہم دشمن کے کلوں کو ڈھا دیتے ہیں تصورات کو ڈھا دیتے ہیں یہ اتنے پاورفل ہیں یہ اتنے طاقتور ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ خداوند کے ہتھیار ہیں اور یہ ہتھیار ایمانداروں کے لیے دست یاب ہیں ہمیں ان ہتھیاروں کو لینا ہے پہن نا ہے اور استعمال کرنا ہے تاکہ ہم قائم رہ سکیں اور تین باتیں یہاں پر ہم نے پڑھی ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکیں دوسری بات برے دن میں مقابلہ کر سکیں تیسری بات ابلیس کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بھجا سکیں اور یہ ساری باتوں کو یعنی جنگ میں کھڑے رہے قائم رہے اپنی گراؤنڈ اپنی پوزیشن جو مسیح میں ہے اس کو نہ چھوڑیں ابلیس یہی چاہتا ہے وہ اپنا سارا اسلح اپنی ساری طاقت ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے ہمیں گرانے کے لیے وہ پھاڑنے والے شیر ببر کی طرح ڈھون کے لیے ڈیمج کرنے کے لیے گرانے کے لیے ہمارے بچوں کے خلاف ہماری فیملیز کے خلاف چرچ کے خلاف پرسیکیوشن کے ذریعے وہ باگشاہوں کو بھی استعمال کرتا ہے ماضی میں اس نے گورمنٹس کو استعمال کیا چرچ کو ختم کرنے کے لیے اس کے منصوبے اس کی سکیمز اس کے پلانز برے دن یہ آتے ہیں یہ زمین پر جب تک ہیں یہ آتے رہیں گے we have to be prepared اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے اور اس کے لیے ہمیں خداوند کے سب ہتھیار باندھنے کی ضرورت ہے جب پالوس رسول یہ خط لکھ رہا تھا وہ رومی جیل میں تھا اور اس کے سامنے سپاہی تھا جو ہیلمٹ پہنے ہوئے تھا جو بکتر لگائے ہوئے تھا جس کے پاس جوتے تھے تلوار تھی اور جس کے پاس سپر تھی ہیلمٹ تھا تو پالوس ان کو دیکھ کر پالوس نے کرسچن بیبلیکل ساؤنڈ ڈاکٹرین تعلیم بیان کی جن کو ہم ہتھیار کہتے ہیں اور پہلا ہتھیار کیا ہے سب سے اہم ترین ہتھیار کیا ہم نے پڑا پہلا ہتھیار کیا ہے بیلٹ آف ٹرُتھ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر یہ فرسٹ پہلا ہتھیار ہے جب رومی اپنے ہتھیار دوسرے پہنتے تھے سب سے پہلے وہ اپنے ان کے لباس چوگوں کی طرح ہوتے تھے وہ اپنے لباس کو باندھ کر اور تس کر بیلٹ باندھ تے کیونکہ باقی ہتھیار انہوں نے بیلٹ کے ساتھ لٹکانے ہوتے تھی بیلٹ مضبوط باقی ہتھیار ان کے تلوار بھی بیلٹ کے ساتھ انہوں نے باندھنی ہوتی تھی سب ہتھیار اس لیے بنیادی اور اہم ترین پہلا ہتھیار ہے پاس سچائی سے اپنی کمر کس کر اسے کیا مراد ہے ایمان سچائی یہ ایمان دار کی روحانی کمر کی قوت ہے بیلٹ سچائی سے اپنی کمر کس کر اس سے پہلی مراد یہ ہے کہ خدا کے کلام کی سچائی کو سمجھ نہ بائبل مقدس سے گہری واقفیت ہو کلام کی انڈسٹینڈنگ ڈاکٹرین بیبلیکل الہیات اس کو کلام کو سمجھ نہ تیرا کلام سچائی ہے یہ سمسی نے کہا اس سچائی کو سمجھ نہ جو ہمیں مچور کرتی جو ہمیں مسی میں ہماری پوزیشن کو واضح کرتی ہے اور یہ ہتھیار ہے سچائی دوسری بات جو اس کی انٹرپٹیشن میں آتی ہے کلام کی سچائی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا پہلی بات کلام کو سمجھ نہ وہ کیا کہتا ہے سپیرچول بیبلیکل انڈسٹینڈنگ دوسری بات اس سچائی کے ساتھ زمین پر زندگی گزارنا یعنی اس کا مطلب ہے پاک زندگی گزارنا بغیر ریاکاری کے زندگی گزارنا بغیر جھوٹ کے زندگی گزارنا بغیر فریب کے زندگی گزارنا بے خمیری زندگی جو خالص ہے جو کلام کے مطابق ہے سچائی جو خداون کی سچائی ہے اس کے مطابق کھڑے ہونا روشنی میں چلنا گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا جھوٹ کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا سچائی پر کھڑے ہونا قائم ہونا جس پر میں امام رکھتا ہوں جو بائبل کہتی ہے اس سچائی کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی ریفلیکٹ کرنا اس سچائی کو اور سچائی خدا کی ذات کا خاصہ ہے اس کا ایٹیبیوٹ ہے زبوری کانو میں اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے زبوری کانو چھٹی آیت میں لکھا دیکھ تو باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے اگر ہم باطن میں اگر ہم کلام میں جیسے ہم باہر سے نظر آتے ہیں اندر سے بھی سچے ہیں کھرے ہیں پاک ہیں جیسے ہم دنیا کے سامنے پرائیوٹ لی بھی ویسے ہی ہیں اور کلام کی سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں یہ میری روحانی زندگی کی بیلٹ ہے یہ میری کمر کو مضبوط رکھے گی یہ باقی ہتھیاروں کو بھی مضبوط رکھے گی اس لیے سچائی پر کھڑے ہونا اور یہ سچائی یہ کیا ہے یہ ہتھیار ہے یہ سمسی نے کیا کہا تھا سچائی کا متضاد کیا ہے جھوٹ اور میں نے پہلے بتایا سچائی خدا کی اٹریبیوٹ ہے اور جھوٹ جو ہے اس کا بانی ابلیس ہے یہ سمسی نے کہا کہ شیطان جھوٹ کا باپ ہے جھوٹ کا اور مسی کہتا ہے دنیا کو کہ سچائی تمہیں ازاد کرے گی you will overcome by truth speaking truth سچائی میں زندگی گزار نہ ابلیس کہتا نہیں جھوٹ تمہیں ازاد کرے گا جھوٹ شیطان کا ہتھیار ہے یاد رکھیں جو کہتا کہ جھوٹ کے ذریعے ازاد ہو سکتا ہے پروٹیکٹ ہو سکتا ہے تو جھوٹ کے ذریعے اپنا دفاع کر سکتا ہے اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں جب کوئی گناہ کرتے جب ان کی زندگی میں ابلیس کوئی ایسی سیچویشن میں ان کو دھکیلتا ہے تو فوراں ان کو ایک ہتھیار دیتا ہے اور وہ جھوٹ کا ہے کہتا یہ تیری کورنگ ہے یہ تیرا ہتھیار ہے یہ تجھے ڈیفینڈ کرے گا جھوٹ 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 اور انسان جو ہے وہ ایک جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر جھوٹ بولتا جاتا ہے عدالتوں میں ہر جگہ پر اور جھوٹ کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ترین ہوتی چلی جاتی کیوں جھوٹ کا باب کہا ابلیس کو خدا من مسیح نے اس نے پہلا جھوٹ بولا آدم اور ہوا کے ساتھ اس نے کہا تم ہرگز نہیں مروگے it was lie بلکہ تم خدا کی ماند بن جاؤگے یہ پھل کانے سے میں نے پہلے بتایا سچائی کو جاننا ضروری ارے اگر آدم ہوا یہ بات جانتے کہ وہ تو پہلے خدا کی ماند ہیں اس لیے کہ خدا نے ان کو اپنی شبیح پر اپنی صورت پر بنایا ہے یہ تو پہلے وہ خدا کی فیلوشپ میں رہتے ان کو کچھ اور ضرورت نہیں تھی وہ ابلیس کے جھوٹ کے سامنے کلام کی سچائی کو لے کھڑے ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے جھوٹ کو موقع دیا انہوں نے ابلیس کے جھوٹ کو ایکسپٹ کیا اور پھر اس جھوٹ کی وجہ سے ان کو اور جھوٹ بولنے پڑے میں نے نہیں کیا اس نے کیا اس نے کیا اس نے اپنی کورنگ کے لیے انجیر کے پتوں کی لنگیاں بنانی پڑی اپنے ننگے پن کو ڈھامپ نے کے لیے یہ جھوٹ تھا ابلیس نے کہا چلو ہون تو اسی ایس طرح کور کر لو یہ بھی جھوٹ انسان پتوں سے اپنے طریقوں سے اپنے ننگے پن کو جھوٹ تو خدا کا بیٹا ہمارا آسمانی باپ اپنے بیٹے کے کفارے سے ہمیں ڈھامپ لیتا ہے اپنی راستبازی سے ہمیں کورنگ دیتا ہے اور ابلیس کے جھوٹ سے ہمیں سیف کر لیتا ہے اس لیے یاد رکھئے ابلیس جھوٹ کا باپ ہے اور جھوٹ اس کا ہتھیار ہے اب ٹائم نہیں ہے ہننیا سفیرہ کیوں تم نے جھوٹ بولا یہودہ اسکریوتی آکن ہی اور باتیں جھوٹ لیکن سچائی جو ہے یہ تمہیں ازاد کرے گی خدا کی سچائی کلام کی سچائی یہ ہتھیار ہے اس کے لیے تمہیں قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی اس کے لیے تمہیں شاید پرائس پہ کرنی پڑے لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود میں جھوٹ پر کبھی ڈیپینڈ نہیں کروں گا اور نہیں کرنا چاہئے سچائی ایک طاقت ہے سچائی اور سچا آدمی دلیر ہوتا ہے پچھلے دنوں دوسری ویڈیو ہمارے خلاف آگئی عورتوں کسے بیان لیے گئے ارے وہ بلیک میلر پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں سے جھوٹ کو استعمال کرے مجھے کئی لوگوں نے آکا ڈرائی بھی دس لاکھ کی پیش کش بھی کی کہ دے دو آپ کی ویڈیو اتار دیں کہ بہت کچھ ہوا آرے میں نے انہیں کہا اور میں خدا کے پلپٹ سے اس بات کو پروکلیم کرنا چاہتا ہوں اگر میں کسی گناہ میں گروں گا تو ان کو یہ ویڈیو بنا کر لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو پتہ چل جائے گناہ چھپا نہیں رہتا ہے یاد رکھئے لیکن اگر خدا جانتا ہے اس سچائی کو بھی اس جھوٹ کو بھی اور میں سچائی کے ساتھ اس جھوٹ کے سامنے کھڑا ہوں اور ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور کبھی ان بلیک میلرز کو پیسے نہیں دیں گے آرے یہ ہوتے کون ہیں اس لئے سچائی تمہیں ازاد کرے گی خدا ہمارا دفاع ہے خدا ہمارے ساتھ ہے اور اس کی سچائی جو ہے یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے آمین میں اس لئے نہیں ڈرتا کیونکہ یہ سب جھوٹ ہے اور اس کا بھانی ابلیس ہے اور ابلیس ہارا ہوا ہے یہ اس کے منصوبے ہو سکتے ہیں لیکن وہ جیت نہیں سکتا وہ ہمیں گرا سکتا ہے لیکن ہم پڑے نہیں رہیں گے وہ ہمیں ڈیمج کر سکتا ہماری ریپوٹیشن جو لوگ ہمیں نہیں جانتے لیکن خدا وند عزت تیری وداوے گا یکوب دا خدا آرے وہ ہی ہے ہمارا خدا وند جو ہمیں عزت دینے والا ہے اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں میں ان دنوں چونکہ یہ روحانی جنگ پر میسیج دے رہا ہوں میں ایسی سیچویشن میں سے گزرا مسلسل گزر رہا ہوں خدا نے میرے ساتھ یہ کلام کی اور خدا مجھے مضبوط کر رہا ہے ایسی نیکسٹ ہتھیار کیا ہے راست بازی کا کیا تو ہی تے چوپی کار گے جے راست بازی کا کبراو نہ کوش نہیں ہو یا راست بازی کا بکتر لگا کر یہ بکتر جو تھا سب سے زیادہ تحفظ دینے والا ہتھیار تھا بکتر یہ بکتر کیا تھا ایک جیکٹ تھی جو سینے کو کور کرتی تھی دل اور سینے کو کور کرتی تھی یونانی فوجیوں کے جو بکتر تھے وہ چمڑے کے اور اس میں لکڑی ہوتی تھی جب دشمن تیر مارتا تھا تو ان کا پہلا یہ نشان ہوتا دل پر لگتا اور فورا ڈیتھ ہو جاتی تھی جب رومی سلطنت آئی تو انہوں نے فلاد کے مضبوط چدر کے بکتر بنائے تاکہ تیر آگے پار نہ جا سکے ان کے فوجی محفوظ رہے اور جب پالوس رسول کہہ رہا ہے راست بازی کا بکتر تو یہ کیا ہے بکتر راست بازی رائچیس نیس یہ کرسچن الہیات میں سب سے امپورٹنٹ بیسک ٹرم ہے اس کو انڈسٹینڈ کرنا ضروری تب ہی آپ اس کو بطور ہتھیار استعمال کر سکیں گے کہ یہ راست بازی کیا ہے یہ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا یا بائیبل میں جو جہاں پر بھی راست بازی یا راست باز ٹھرایا جانا خاص کر رومیوں کا خط گلتیوں کا خط اور کرنٹیوں کا خط جو ہے پہلا کرنٹیوں اس میں یہ ٹاپک بڑا اہم ہے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بحث کی گئی راست بازی یہ لیگل ٹرم ہے یہ ٹرم یہ ہے کہ ایک بندہ اس پر اس کو مجرم ہے اس پر اس کو جہنم میں جانا چاہیے اس کو ججمنٹ کی ضرورت ہے عدالت یہ جوڈیشل ٹرم ہے اور راست باز جو لفظ ہے کہ ایک بندہ جوڈیشل پروسس میں سے گزرتا ہے اس کا وکیل اس کا مقدمہ لڑتا ہے اور اس کو جج کے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے کہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے کبھی گناہ نہیں کیا یہ بالکل انوسینٹ ہے اور راستوازی کا مطلب پتہ کیا بری کیا ہوا جو عدالت سے باعزت جس پر الزام ثابت نہیں ہوا اور وہ بری ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں راست واض جب ہم کرسچن ٹھم راست واض یا رائچس نیچ استعمال کرتے ہیں اور بالخصوص جب بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے یسو مسی میں آنے کے بعد ہمارا سٹیٹس ہماری پوزیشن یہ تبدیل ہو جاتی یک سر بدل جاتی پہلے ہم ناراض تھے جب مسی میں نہیں تھے مسی کو قبول کرنے کے بعد خدا کے کمرہ عدالت میں یسو مسی کی راست بازی میرے اوپر آ جاتی ہے اور میرے گناہ میری ناپاکی میری مروسی جو گناہ علودہ زندگی اور شرست اور یا اس جو نراستی ہے وہ خداون مسی کے اوپر چلی جاتی تو میں مسی کی راست بازی کی کورنگ میں عدالت کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں جج مجھے دیکھتا ہے تو وہ مجھے دیکھتا ہے مسی کی راست بازی میں خدا اور بالکل وہ اعلان کرتا ہے کہ یہ شخص انوسنٹ ہے راست باز ہے یہ مسی میں آنے کے بعد ہماری پوزیشن بدل جاتی ہے ہلیلویہ اور یہ راست بازی کیا ہے رومیو تیسرے باب میں اور رومیو پانچ باب میں لکھا ہے یہ فضل سے راست بازی ہے یہ نہیں کہ تسی واقعی گنے گا تسی ثابت ہو گئے بندہ سوگو غرور چاہ جان دا ہے کہ میں آتے راست باز سامر تے ام الزام سی میں نراست تھا میں گنے گار تھا میں ہے یہ راست بازی فضل سے میرے اوپر آئی یہ خدا من یسم سی کی راست بازی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے وہ دو بھائی تھے شاید آپ نے سنی سٹوری ایک نے قتل کر دیا اس پہ خون ہی خون لگا تھا پولیس اس کے پیچھے تھی وہ گھر میں آکر چھپ گیا اور اس کی پشاک پر خون ہی خون لگا ہوا تھا کیونکہ اس نے قتل کیا تھا دوسرے بھائی نے محبت میں ترس میں جلدی جلدی اس کی پشاک خود پہنی اپنی پشاک اس کو پہنا دی اور جب پولیس آئی تو وہ خون جس کے اوپر تھا اس کو لے کر وہ چلے گئی اور پھانسی اس کو ہوئی یہی راستبازی ہے جو فضل سے ہے آرے میں حق دار تھا موت کا میں حق دار تھا اور یہ راستبازی جو ہے ایمان سے راستبازی ہے یہ مسیح کے خون سے راستبازی ہے شریعت سے نہیں عمال سے نہیں اپنے طریقوں سے نہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ راستبازی ہتھیار ہے یہ ہتھیار کیسے ہتھیار یہ ہے کہ ابلیس جو ہے اکیوزر ہمارے پیچھے آتا ہے وہ ہمیں مجرم تھیرانا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس راستبازی کو انجائے کریں اور وہ آ کر کیا کہتا ہے کہ نہیں تیرے سارے گناہ معاف نہیں ہوئے ہمارے اندر پرانے گناہ کی میمری کو وہ ٹیون کرتا ہے دوبارہ سے لاتا ہے مختلف طریقوں سے اور ہمارے اندر احساس جرم پیدا کرنا چاہتا ہے احساس شرمندگی پیدا کرنا چاہتا ہے ضمیر کے کانٹے چبونا چاہتا تاکہ ہم اندر سے مسیح کی راستوازی کو اور اس کی فتح کو انجائے نہ کر سکے اس لیے بہت سے اماندار احساس جرم میں احساس کمتری میں ضمیر کے بوجھ کے نیچے غیر یقینی طور پر گنے گار اپنے آپ کو محسوس کرتے سکھ کرتے ڈامہ ڈول رہتے وہ اس لیے ہے کہ وہ مسیح میں اپنی پوزیشن کو نہیں سمجھتے یہ ہماری طاقت ہے اس لیے اور مکاشوہ بارمے باب کی دسویں آیت میں لکھا ابلیس جو رات دن بھائیوں پر الزام لگاتا ہے رات دن ابلیس کا ایک ہی موقف ہے کہ مجھے مجرم ٹھرایا جائے مجھے کسی طرح سے یقین دلا دیا جائے کہ تُو نجاتی آفتہ نہیں ہے تُو گنے گار ہے ارے نو یہی بات آٹھوے باب میں رومیو آٹھوے باب میں پالوس کہتا ہے خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا یعنی ان کو کون مجرم ٹھرائے گا خدا وہ ہے جو ان کو راستباز ٹھراتا ہے ارے خدا نے اعلان کیا ہے کہ میں راستباز ہوں یسو کا خون میرے اوپر ہے اس کی راستبازی زند اس کی زندگی وہ میری راستبازی کا لباس ہے اس لیے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پالوس کہتا ہے کون ہمارا مخالف ہے ارے کوئی چیز ہمیں مجرم نہیں ٹھرا سکتی ہم خدا میں رائچیس ہیں ہلیلویہ مارٹن لوتھر کا نام کس نے سنا ہو ہے یہ جان آر پرگن ایک رائٹر ہے اس نے اپنی کتاب میں مارٹن لوتھر کے بارے میں لکھا گریٹسٹ ایکوزیشن جو ہے سب سے بڑی الزام تراشی ابلیز کی اور اس کا ہتھیار وہ ہمیں یہ یقین دلانا ہے دبا کر ہمیں رکھ مختلی طریقوں سے اچھا ایک دفعہ وہ کہتا ہے کہ مارٹن لوتھر کے کمرے میں نہ جانے رویا میں یسری شیطان اس کے گناہوں کی لمبی لسٹ لے کر آیا اور کہتا ہے مارٹن لوتھر تو بڑا راستباز بنیا پھرنا ہے بڑا پریسٹ بنیا پھرنا ہے تیرے گناہوں کی فیرست میرے پاس ہے مارٹن لوتھر نے کہا دکھاؤ مجھے مارٹن لوتھر نے دیکھی یہ تو نام مکمل ہے میں نے تو اس سے بھی زیادہ گناہ کی ہوئے اچھا وہ چلا گیا ابلیس پھر چلا گیا دوسرے دن بچپن تو لگ کے تمام گناہ لے کے دیکھ تیری کلیسیہ کو نہیں پتا فلاند وقت میں تو نے یہ گناہ کیا تھا بڑا تو راست باز بنیا پھر ساری مکمل لسٹ لے کر مارٹن لوتھر کے سامنے آ گیا اور مارٹن لوتھر نے ایک لال سیائی سے پتا اس کے اوپر کیا لکھا اور اس کے بیٹے یسو کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے ہیلیلویہ اس کے بیٹے یسو کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے یہ ابلیس ہے جو دوبارہ سے گناہوں کو جو ہم نے چھوڑ دی یہ جو ماضی کا حصہ بن گئے اس لیے کہ ہم مسیح کی راست بازی میں طاقت نہ پا سکیں اس کی فرگیونس کو انجوائے نہ کر سکیں ابلیس ہمیں اساس جرم کے نیچے رکھنے کے لیے یہ ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ وہ ماضی کے گناہ ہمارے سامنے لاتا ہے لیکن اگر خدا یاد نہیں کرتا خدا نے کہ آمین پھر ہمیں کیوں یاد کرنے کی ضرورت ہے جیسے پورب پچھم سے یعنی جتنا مشرق سے مغرب دور ہے پچھلے دنوں ایک ٹی وی پر بتا رہے تھے کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ناپا نہیں جا سکا شمال اور جنوب سائنس نے ان کناروں کو پمائش کر لی ہے مشرق اور مغرب کا پتہ ہی نہیں ان کے کنارے کہاں پر اسی لیے دعوت کہتا ہے جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی خدا بن نے ہمارے گناہ ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی تاکہ ہم اس کے بیٹے کی راستبازی کو انچائے کرے ہمارا سٹیٹس بدل جائے ہماری پوزیشن بدل جائے ہم اس کی رائچسنیس میں زندگی گزاریں اور ابلیس اس کو کہیں موقع نہ ملے کہ وہ مجھے موچرم ٹھرا سکے تو یہ راستبازی کیا ہے پھر یہ ہتھیار ہے اب میں نے اگلا ہتھیار کیا ہے نیکسٹ ون اور پاؤں میں سلا کی خوش خبری کی تیاری کے جوتے پہن کر ہاں یہ بھی ہتھیار ہے کیا ہتھیار ہے انجیل کی مشارت دینے کے لیے ایکٹیو اور مستعد ہونا اگر میں سیوڈ ہوں تو میں نے جوتے پہن یہ تیاری کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے اس ہفتے میں جو ان سیوڈ ہمارے دوست ہیں ہم نے زندگی پا سکتے ہو خدا محبت ہے وہ تمہیں پیار کرتا ہے وہ تمہیں گناہ کی لانت سے چھڑانا چاہتا ہے اور انجیل جو ہے اس کو ہم کیوں سنائیں یہ شرف ہے کہ اگر اگر اس لیے چاہتا چاہتا کسی کو سناؤں گا خدا کی قدرت نچات لے کر آتی زندگیوں میں خاندانوں میں اس لیے تیسرا ہتھیار جو یہاں پر ہے وہ ہے خوش خبری کو پھیلانا دیکھ کنیاں نمہ بیکھ دیل ہی نکل دے نہیں آدی چگلی آدی چگلی آدی چھ پھوٹ پاؤ آدی کار لڑائی پاؤ what we are doing یہ تو ابلیس کی یہ ابلیس کا اتھیار ہے کہ ہم پیس نہیں لا رہے ہم وہاں پر موت لا رہے ہم جگڑے لا رہے ہم دیس یونٹی لا رہے ہیں پھر گیت اسی گونے انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا آج میں آپ کہنا چاہتا ہوں انٹینشنلی پلاننگ کے ساتھ دعا کے ساتھ پورا خاندان اپنے بچوں کے ساتھ جائیں ان کو بتائیں کہ آپ کے چچا ابھی تک نجات یافتہ نہیں ہیں ان کے بچے نجات یافتہ نہیں اس ویک ہم جا کر ان کے لئے دعائیں کریں ان کو انجیل سنائیں گے اس لئے یہ سایہ کیا کہتا ہے رومیو دسمے باب کی پندرمی آیت میں لکھا ہے کہ ان کے قدم کیا ہی خوشنما ہے ناہوم پہلے باب کی پندرمی آیت میں لکھا ہے ان کے قدم پہاڑوں پا رہے ہیں جو خوشخبری لے کر آتے مضبوط اور رومی جو بوٹ ہوتے تھے سپائیوں کے ان کے پیچھے اتنے اتنے بڑے کیل لگے ہوتے تھے تاکہ وہ جانگ میں جہاں کھڑے ہوتے تھے تو وہ کھب جاتے تھے زمین میں چٹانوں میں مختلف جگہ پر اور وہ پھسلتے نہیں تھے انجیل سنانا ہمارے قدموں کو مضبوط رکھتا ہے اس کے لئے انجیل آنر ہے شرف ہے اور پلوس کہتا ہے میں نے میں کرزدار ہوں کن کا کرزدار ہوں پتھانا تھا نہیں وہ کہتا ہے رومیوں کو میں نے انجیل ابھی تک میں وہاں نہیں پہنچا میں دعا کر رہا ہوں کہ روم میں جا کر انجیل سناوں انجیل نہ سنانے کا کرزہ میرے اوپر کہ میں جا سکتا تھا تو مسیح نے کیا کہا اپنے پروسی سے اپنی مانت محبت رکھو کیا ہم وہاں ریچ کر رہے ہیں جدن تو انجیل سنانا شروع کر دوگے نا then you will share your experience ہاسی پتہ نکی کی سنا رہے ہیں next weapon کیا ہے ایمان کی سپر شیلڈ اور یہ شیلڈ جو ہوتی تھی یہ چار سے پانچ فٹ کی ہوتی تھی جو پکڑتی تھی پالوس کہتا ہے ان سب کے ساتھ لکھا ہوا ہے ایمان کی سپر لگا کر یعنی ہتھیاروں کے ساتھ سپر جو تھی یہ پوری باڈی کو پروٹیکٹ کرتی تھی حملوں سے بچاتی تھی سپاہی کے اس کا دفاع کرتی تھی اور ایمان کی سپر پھر کیا جس سے تم ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بچا سکو ڈیفینڈ کر سکو یہ ایمان کی ایکٹیو زندگی ہے ایمان کی کشتی ہے ایمان پر کھڑے ہونا ہے ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے ایمان کی زندگی گزارنا جو کچھ کلام میں لکھا خدا کے وعدوں کا یقین کرنا ابلیس کے جھوٹ کا یقین نہ کرنا اور انگلیش میں جو اس کا ترجمہ ہے یہ آیت یہاں بہت زیادہ کلیر نہیں ہے انگلیش میں جو لٹرل اس کی ٹرانسلیشن ہے in all circumstances take up the shield of faith یہ پہلے تین ہتھیار جو تھے نا جوتے بکتر ان کو رومی سپاہی پین کر رکھتے تھے یعنی بکتر جو تھی وہ اسی وقت پہنتے تھے آس شیلڈ جو تھی پکڑتے تھے جب دشمن کے تیر آ رہے ہوتے تھے تین وہ پہنے ہوئے رہتے تھے شیلڈ وہ جنگ میں جب فرنٹ لائن پر ہوتے تھے اور اس کو وہ خلاف نہ اٹھائی تو یہ تیر کسی بھی طرح سے میری زندگی کو ختم کر سکتا ہے اس کا دفاع اس کی پروٹیکشن سپر میں تھے اور لکھا ہوئے تا کہ تم اس سے ابلیس کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بچھا سکو ابلیس کے جلتے ہوئے تیر ڈیلی آئیں گے ہمارے دماغ میں ہماری فیملی میں ہماری سیچویشن میں مہنگائی کے دور میں بھوک میں ارے وہ کہے گا خدا تیری فکر نہیں کرتا خوف لیکن یہاں تجھے امام کے ساتھ اس تیر کے سامنے کھڑے ہونا ہے نو انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے امام کے ساتھ کھڑے ہونا اور ابلیس کے جلتے ہوئے فلیمنگ ایروز اس کا مقابلہ کرنا اور بول کر مقابلہ کرنا اس کا دفاع کرنا یہ ضروری ہے ارے یہ شیلڈ تو ہے آج صبح مجھے بڑی طاقت ملی پیدا اس چودمے باب میں جب چار بادشاہوں سے لڑا ابراہم اپنے بتیجے کو چھڑانے کے لیے تو جب واپس آیا ہے تو اس کے اندر خوف تھا کہ ان چاروں بادشاہ مل کے فوج بن کے مجھ پر حملہ کریں گے تو میں تو اکیلا ہوں بیوی کے ساتھ ہوں تو تنہا ہوں ہم کیا کریں گے ہم کدھر جائیں گے یہ خوف زدہ تھا تو پندر میں باب کے شروع میں خدا نے کہا ابراہم مت ڈار میں تیری سپر ہوں آج صبح میں اس آیت سے چھو لیا گیا خدا وند میری سپر ہے میرا امان بھی سپر ہے لیکن اس سے بڑھ کر جس پر میرا ایمان ہے میرا ایمان بعض کمزور ہو سکتا ہے لیکن میری سپر کبھی کمزور نہیں ہو سکتی اور وہ لشکروں کا خدا ہے وہ میری شیلڈ ہے اگر کوئی تجھے چھوے گا تو پہلے مجھے چھوے گا اس لیے آگے ہے نجات کا خود صرف دو تین منٹ دی 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 مجھے آپ کے چیروں سے آئیڈیا ہو گیا ہے ہون تو ہی راج گئے نجات کا خود ہیلمٹ آف سالویشن کیونکہ اگلے سنڈے میں یہ میسج نہیں دینا چاہتا یہ ہی آج کلوز کرنا چاہتا ہوں ہیلمٹ آف سالویشن ارے یہ ہتھیار اس وقت ملتا ہے جب بندے کو نجات ملتی پہلی بات یہ کوئی سوچے بھی نہ اے ہیلمٹ آپ کو ملے گا یہ پورے آپ کے سر کا میں آپ کو تصویریں دکھاتا رومی ہیلمٹ صرف آنکھوں تک وہ تھوڑی سی سپیس ہوتی تھی جہاں سے وہ دیکھ سکتے ٹوٹل کورنگ سالویشن جو ہمارے ذہن برین یہاں پر حملے کرتا ابلیس اپنی آئیڈیالوجی سے نظریات سے اکلٹیزم سے بددات سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے بچوں کا دماغ بھرنا چاہتا ہے دیفرنٹ قسم کی آئیڈیالوجی اور تھیالوجی سے لیکن یہ بھی ہتھیار ہے نچات کا خود اور روح کی تلوار لاسٹ جو خدا کا کلام ہے لے لو یہ کلام ایک وحد یہی ہتھیار ہے جو جارہانہ ہے جو حملہ کرنے کے لیے دوسرے ہتھیار وہ دفائی ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے ہے ہتھیار جو یہاں پر ہے اور وہ کیا ہے وہ حملہ کرنے کے لیے ہے اور وہ موسٹ پاورفل ہتھیار ہے اسی لیے لکھا ہو ہے شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ دو دھاری تلوار خدا کا کلام اس کے سامنے لے کر کھڑے ہوں گے ہلیلویہ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں